وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر المزفر کی پچیس طریق کا ایک بہت خاص عمل ہے اگر آپ اس عمل کو ایک دن پڑھ لیں اور اپنے پرس پہ یا تجوری پہ یا جہاں پیسے رکھتے ہیں اس پر پھونک لیں اللہ پورا سال پیسوں کی حفاظت بھی کرے گا اور اس میں برکات کا نزول بھی کرے گا آپ کو مالی تنگی نہیں ہوگی اصل میں یہ تو اللہ کے حضور سے برکت ملتی ہے عدد مولانا سعید احمد خان رحم اللہ تعالی جو تبلیغی جماعت کے بڑے اقابرین میں سے تھے مدینہ منورہ سعودی عرب کی نشنلٹی چھوڑ کر تبلیغی جماعت کی برکت سے پاکستان شفٹ ہو گئے اور میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا اور ان کی مجلس میں ناتیا کلام وہ خود اپنا سناتے تھے تو اکثر اپنی جیبوں سے پیسے نکالتے تھے تو ایسے پیسے نکلتے تھے جتنا انسان مانگتا اسی طرح کے نوٹ جیب سے نکلتے لیکن کبھی آپ نے گن کے رکھے نہیں لیکن اللہ نے ایسا کمال رکھا تھا ان کی جیب میں سے نظر نہیں آئے تو جب ان کے قریب زیادہ میں ہوا ان کو دیکھا ان کو سنا اور ان کی صحبت اختیار کی انیس سو نائنٹی فائف میں تو اللہ نے ایک چیز آشکارہ کی کہ حضرت مولانا سعید احمد خان رحم اللہ تعالی جن کے ناتیا کلام محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے اور جنیجمشید رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اکثر اور دیگر ان کی ناتیں بھی تو وہ سورہ قریش سے بڑا ذوق اور محبت رکھتے ہیں اور وہ اکثر اپنی جیب پہ مجھے ان کے خدامہ نے بتایا جو ان کے زیادہ قریب تھے کہ اکثر اپنے جیب پر وہ پھونک لیا کرتے تھے سورہ قریش جتنی بار بھی پڑھی جائے میں آپ کو اس کا پہلے ایک چلہ کا عمل دے رہا ہوں اگر آپ نے پچیس سفر المظفر کو یہ سورہ قریش کا عمل کر لیا تو آپ عامل ہو جائیں گے اور یاد رکھیں جو یہ عمل کرتا ہے تو اگر وہ عقیدت محبت رکھے گا ہم سے تو اس میں تاثیر زیادہ ہو جائے گی چونکہ ہر علم بتانے والا روحانی استاد بن جاتا ہے اور استاد کی ناقدری جو ہے وہ انسان سے عمل سلب کر لیتی ہے اکثر وہ لوگ جنہوں نے اپنے اسادزہ کی قدر نہیں کی ان کے عمل میں تاثیر نظر نہیں آتی لوگ ان سے فیض یاب کے وجہے اور خراب ہوتے ہیں پرشان ہوتے ہیں اس لئے یاد رکھیں دنیا میں ہمیشہ اپنے استاد کی قدر کریں اب مولانے سعید عمد خان رحمت اللہ علیہ کا رات یا دن کسی بھی لمحے 101 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اول پڑھیں اس کے بعد نہ پڑھیں باقی علیہ فی قریش پڑھتے رہیں 101 مرتبہ پڑھ کے چیزوں پہ پھونک لیں پاکٹ پہ والٹ پہ کوئی بھی عورت مرد ہیں علماری ہے اس پہ تجوری پہ پھونک لیں اس کے بعد روزانہ ایک بار سورہ قریش اپنے جیب یا پرس پہ پھونک لیا کریں آپ کے جیب یا پرس دے گا اور ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاکٹ منی ختم ہو جاتی ہے چھوٹا بچہ تھا کوئی وظیفہ بتائیں میں نے اس کو کہا کہ آپ کو جب عیدی ملتی ہے تو آپ عیدی پر سورہ قریش پڑھ لینا ایک بار جب جیب میں رکھو یا والٹ میں بچے نے ایسا ہی کیا وہ کہنے لگا سات مہینے ہو گئے میرے سے پیسے ختم نہیں ہوئے جیسے ہی وہ ختم ہونے لگتے ہیں اللہ کہیں اور سے سبب بنا دیتے ہیں کوئی پیسے دے دیتا ہے میں اس میں رکھتا ہوں یوں پیسے آئی جا رہے ہیں اور سال گزرنے پہ آ گیا پیسہ ختم نہیں ہوا چھوٹا بچہ مجھے بتا رہا ہے تو یہ عمل بڑے پرو تاثیر ہیں اور ہم نے بزرگوں کی صحبت ان کی خدمت کر کے حاصل کیے ہیں اور آپ کو توفے کے طور پہ دے رہا ہوں اجازت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین